سر آج میں آج ہوتنے لگے کہ وہ بھی ریپیٹ کریں گے سر پورا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ہم آج ہے بردیش میں کیا ہوگا اس کی بوشیہ وانی کوئی کر نہیں سکتا جہاں تک پانچ راجیوں اور جب تک کہ کاریو پرنالی ہے چننے کی تو اسویکار کرنی ہے اور جو چن چن کے جہاں بھی آیا ہے پانچ راجیوں میں جس بھی پارٹی سے ہے جس بھی دھارہ سے ہے میری مبارک بات دوسری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حقیقت سچائی ہے چناؤ کے اندر آج جو دھن بل کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایسا پہلے ازاد بھارت میں ابھی تک یہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا جب پہلا چناؤ دیش میں ہوا تھا تو اس پہلے چناؤ میں یہ جب یہ پایا گیا تھا کہ چناؤ کے لیے پیسہ کٹھا کیا جا رہا ہے تو اس سمیں بہت سے سوچنترتہ سنانیوں نے بہت درک پرکٹ کیا تھا کہ آج چناؤ کے لیے دھن اکٹھا کیا جا رہا ہے اس سمیں اور آج کے بیچ میں آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرو بونڈ یہ جو چناؤ کے بونڈ یہ دیش کے بڑے گھرانوں سے کورپورٹ گھرانوں سے لیا جاتا ہے کوئی میری بات کا بنا نہ مانے آج اگر دس ہزار کروڑ روپیہ الیکٹرو بونڈ کے ذریعے کٹھا ہوتا ہے وہ آج ایک مطر پارٹی کو جا رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی اور آپ نیام بھی بدلنا چاہا رہے ہیں کہ یہ سارمجھنک نہ ہو تو مجھے بتائیں یہ کیا یہ نیائی پوروک ہے آج جس کے پاس دھن وہ چون کے آتا ہے اور جو سیوہ کرنے والا ہے میں گیارنٹی دوں اب سمیں بدل گیا سیوہ کرنے والا نہ بدھن سرباؤں میں آنے والے سمیں کے لیے آنے والا ہے نہ پارلومنٹ میں کیاکتے جانے والا ہے ایسے یہ کہ سنکیت کیاکتے سامنے آ رہے ہیں جو لوگ تانترک پرنالی کے لیے اچھی بات نہیں تیسری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں ہر چناؤ اپنی بھگولک اور جو پرستیتیاں اس کے دہار پر ندھارت ہوگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماشر پردیش کے اندر جو نومبر کے مہینے میں چناؤ ہوں گے اس کا کیا ریزلٹ ہونے والا ہے میں پہلے سے اس بات کو شانجا کرتا رہا ہوں صدن کے اندر کرتا رہا ہوں صدن کے باہر یہ کرتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونے والا کہ ایک پارٹی بہومت کا آ کر کہا کہتے آ جائے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو چائے بھی یہ جب پی جاتی ہے تو وہ جو کہا جاتی ہے یہ کہاوت ہے that there is a lot of distance between the lip and the cup تو وہ ایک کہاوت ہے تو اس لیے اگر سرکار ایسے سوچے کہ اسی کا یہ mandate ہونے والا ہے ایسا نہیں ہے ہماشر پردیش ہماشر پردیش ہے یہ باقی جگہ سے جو دیش کے ہیں یہاں کے لوگوں کی مانتتہ الگ سے ہے لیکن یہ بھی مانکے نہیں چاہنا ہے کہ بھاچوا بھار ہے اور کانگرس آگی ہے ایسی بھی گلد فہمی کوئی نہیں رکھے اس لیے میری اچھا تو یہ ہے جو آخری بات میں کہہ رہا ہوں جو لوگوں کی سیوہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس دھن ہے کہ نہیں ہے جو لوگوں کی دکھڑے اور تکلیف اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی پکس کے ہو ان کی ضرورت آج جنتہ کے بیٹ میں وہ اس کی ضرورت ہے اور ایسے لوگ چن کے آنے چاہیے اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا یہ ہمیں دشا بدلنی ہے یہ جو کورپریٹ گھرانے دیش کی دشا کو تہر جو کرنا چاہتے ہیں دیش کی دشا ابانی اے ڈانی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی ہے دیش کی دشا دیش کے گریب دیش کے محنت دیش کا جو مزدور کسان ہے اس کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے ابھی وہ سنگٹھت نہیں ہے تو سریعہ وہ سنگٹھت ہو اور دیش کی دشا اپنے ہاتھ میں لینے کا پریتن کرے مہیلا ہے نوجوان ہے پیڑت ہے آپ کا دلت ہے وہ اگر دیش کے بہوشیے کو بنانا ہے تو ان کے بہوشیے کو بنا کر دیش کا بہوشیہ نہیں بن سکتا ہے یہ دیش ابانی اے ڈانی کا اکیلا نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے آج ستہ دھاری پارٹیاں اڈانی اے ڈانی کی سیوائیں کرتی ہے مینڈیٹ پر آپ نہ جائیں لیکن میں نے شروع میں مبارک بات دے دی ہے لوگتان پرنالی میں جو جیتے گا اس کو مبارک بات دیں گی شکریہ